تو کیسے وقت کے ساتھ آج کسان گزر رہا ہے انداتا ہو کر بھی خود ان کو ترس رہا ہے بلکھ رہا ہے پریوار خود سڑک پر بیٹھا یہ کسان آندولن کا وہ درد ہے جو سرکھیوں سے پر ہے لیکن زی ہندوستان لگاتار 20 دن سے کسانوں کے ہر مانگ ہر بات کو دکھا رہا ہے اور اس 20 سب کی نگاہیں اسی پر ہے کہ آندولن کا انجام کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک بات بن نہیں پائی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سرکار کوشش نہیں کر رہی خود دیش کے پردھان منتری کسانوں سے سمواد میں جھٹے ہیں وہ کسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خانون کسانوں کے فائدے کا ہے پردھان منتری موڈی گجرات کے کچھ میں تھے اور لیکن انہیں فکر دلی کی کڑکڑاتی تھنڈ میں آندولن کر رہے کسانوں کی تھی کچھ کے رن سے موڈی کا پرن تھا کہ کسانوں سے سمواد کرنا ہے پھر سلا کا راستہ تیار کرنا ہے کچھ میں شویت کرانتی سے کسان کرانتی کا بگل ایسا بجا کہ گجرات سے دلی کی ساجش بے نقاب ہو گئی اور کسانوں کو گمراہ کرنے والے کا پردہ فاش ہو گیا لیکن آخر کیوں کندھا کسان کا دھندہ سیاست کا ہے یہ سوال بہت اہم ہے وپکچ پر پی اے موڈی نے جم کر پرہار کیا اور کسانوں کو امید جگائی سمواد ہوا اب سمادھان بھی نکلے گا تو رات کے دس بچ چکے ہیں دلی انسی آر میں تھنڈ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں لیکن ہم اوروں کی طرح آپ کو موسم کا حال نہیں بتا رہے بلکہ ہماری فکر ہے اس کپکپاتی سردی میں بھی بیس دن سے دلی کی سیماؤ پڑٹے انداتا کی جن کی آواز لگاتار بنا ہے آپ کا چینل زی ہندوستان آج پردان منتری نائن موڈی نے بھی گجرات کے کچھ میں کسانوں کو سیدھا سندیش دیا سمواد سے سمادھان کا منتر دینے کے ساتھ ساتھ آندولن کی یار میں آگ لگانے والوں کی ساجش کو بھی بے نقاب کیا مطلب اب تک ڈنکے کی چوٹ پر ہم جو سوال پوچھتے رہے ہیں انہیں ہی پردان منتری نے اپنے سموادھن میں جگہ دے دکھے کسانوں کا ہیچ سربوچ پراتفکتہوں میں سے ایک رہا کسانوں کو برمیت کرنے کی بڑی ساجش چل دی جو کسانوں کے کندے پر بندوں کے پھوڑ رہے ہیں دیش کے سارے جانگرو کسان ان کو بھی پناس کر کے رہے ہیں رینیوےبل اینلجی پار پانی شدھکرن پلانٹ آٹومیٹک ڈیئری پلانٹ کسانوں کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہماری سرکشا کی بھی ساکشی بنیں گے یہ وشال ونجمنز آج گجرات کے کچھ سے پی ام موڈی نے دیش کو کئی کرانتیکاری یوجناوں کی سوکات دی سمودری پانی کو پینے کے پانییں بدلنے والے پلانٹ دیش کی سب سے بڑی سوار پریوجنا اور ایک آٹومیٹک ملک پروسیسنگ یونٹ کا بھی شلانیاز کیا لیکن پردھان منتری کو دیش کے انداتا کی پوری پرواہ ہے اس لیے دورے کے بیچی پردھان منتری نرندر موڈی نے کسانوں سے ملاقات بھی کی تاکہ کسان آندولن کے بیچ ہمارے انداتاؤں تک سیدھا سندیش جائے پردھان منتری نرندر موڈی نے کچھ کے رن سے کسانوں کے لیے سرکار کا سنکل دھورایا غریب چالیس منٹ کے سمبوتھن میں پی ام موڈی نے کم سے کم بیس بار کسانوں کا نام لیا پی ام شویت کرانتی سے کسان کرانتی کے ستردھار بن گئے اور ہر بھرم کو چھن نبین کر دیا کچھ سے اور وہ بھی بہت کم ماتا میں دودھ کو پروسسنگ کے لیے گاندی نگر کی دیری میں لائے جاتا تھا لیکن اب وہی پروسسنگ انجار کے دیری پلانٹ میں ہو رہی ہے اس سے ہر دن ٹرانسپورٹیشن میں ہی کسانوں کے لاکھوں روپیہ بچ رہے ہیں اب سرہد دیری کے آٹومیٹک پلانٹ کی چھمتہ اور بڑھنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں یہاں کا دیری پلانٹ ہر دن دو لاکھ لیٹر جاندہ دودھ کی پروسسنگ کرے گا اس کا آس پاس کے جیلوں کے پشوپالکوں کو بہت لاب ہوگا دلی کے آس پاس کسانوں کو برمیت کرنے کی بڑی ساجیس چل رہی ہے انہیں دھرائے جا رہا ہے کہ نئے کرسی سدھاروں کے بعد کسانوں کی جمین پر دوسرے قبضہ کر لیں گے بھائیو بہنوں میں آپ سے جانتا ہوں کیا کوئی دیری والا آپ سے دودھ لینے کا کونٹریک کرتا ہے کچھ کے رن سے پردھان منتری نے ساف کیا کہ سرکار کسانوں کی ہر شنکہ کا سمادھان کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہے میں اپنے کسان بھائیو بہنوں سے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں بار بار دوہراتا ہوں کیونکہ ہر شنکہ کے سمادھان کے لیے سرکار چوبیس گھنٹے تیار ہے کسانوں کا ہیت پہلے دن سے ہماری سرکار کی سروچ پراتھوکتہوں میں سے ایک رہا ہے مطلب پردھان منتری نریندر موڈی نے کسان سنگٹنوں کی اور سے جتائی جا رہی شنکہوں کا بھی جواب دیا اور سمادھان سے سمادھان کے لیے سرکار کے سنکلپ کو بھی مضبوطی کے ساتھ دھو رہایا اس بیچ ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے سیدھے پہلے نیوز دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی ہے بڑی خبر کسان آندولن سے جڑی ہوئی بڑی خبر ہے کسانوں کے سمرتن میں آئی ہے 84 خاب پنچائتیں اور 17 دسمبر کو ڈلی کوچ کریں گے خاب چودری 84 خاب پنچائتوں کے چودری ڈلی کوچ کریں گے مزفر نگر سے سر خاب پنچائت میں بڑا فیصلہ ہوا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اب خاب پنچائتوں کا ساتھ مل چکا ہے کسان آندولن کو اور وہ اب ڈلی کوچ کریں گے اور دیش کے پردھان منتری نے کسان خانون پر شنکہ دور کی دیش کے گرہ منتری نے کسانوں سے سلح کے لیے سمباد کیا اور دیش کے کرشی منتری کسان نیتاؤں کے ساتھ مہراتن میٹنگ کر چکے ہیں ہر بار ایسا لگا جیسے بات بن ہی گئی سمادھان نکل ہی گیا لیکن کچھ دیر بعد سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کون ہے جو کسانوں کو گمراہ کر رہا ہے کون ہے جو کسانوں کو بار بار بھرمیت کر رہا ہے آخر مانتے مانتے کسان بفر کیوں جاتے ہیں کیا ان سب کے پیچھے وپکش کی سوچی سمجھی رنیتی کام آ رہی ہے کسانوں کے آندولن میں بھرم پھیلانے والی کون کسانوں کے کندوں پر سیاست کرنے والے کون پیم کو کسانوں کی فکر لیکن کسانوں کو ڈرانے والے کون پردھان منتری نریندر موڈی کسانوں سے سمواد ستھاپت کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں صلح تک بات پہنچتی ہے لیکن پھر بگڑ جاتی ہے آخر کچھ تو دال میں کالا ہے پیم نے دو دن پہلے بھی کسانوں کو اس خانون کا فائدہ سمجھایا تھا اور اب جب وہ گجرات کی کچھ میں سوگات دے رہے تھے تب بھی ان کے من میں کسانوں کا حد تھا پیم موڈی نے گجرات سے ڈلی کے کسان آندولن کی بات کی اور آندولن میں کسانوں کے من میں بھرم پھیلانے والوں پر بھی زبردست چوٹ کی مجھے بھرم پھیلانے والے لوگ ہیں جو رانج ریتی کرنے پر بات اٹک جاتی ہے کسانوں کو جھوٹے دلہ سے دیتے رہے آج جب دیش نے یہ احتیان سے کدام سیدھا کرنے میں لگا ہے لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا دیش کے پردھان نے کسانوں کے کندے سے سیاسی بندوق چلائی جا رہی ہے آخر کون ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں اگلے سوال کی اور بڑھئے کسانوں کے بہانے وپچ موڈی کو گھیرنے میں جھٹا ہے کیوں کس کا فائدہ کسان آندولن میں دیش ویروہ دیتی طاقتوں کی گزپیٹ ہوئی کس نے کرائی سوچیے گا سرکار اور کسانوں کے بیچ سولہ کا فارمولا کب نکلے گا کون چاہتا ہے کہ دراصل یہ فارمولا نکلے ہی نہیں اور اس ٹھٹھوٹی ٹھنڈ میں بھی کسان اسی طرح سے سڑکوں پہ رہے کیونکہ ابھی تک چودہ سے زیادہ جانے جا چکی ہے اور اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس کو فکر ہے دراصل کسانوں کی اور کون کر رہا ہے راجنیتی اب یہ تو پوائنٹ ہوگے لیکن پردھان منطری نییند موڈی نے کچھ کے رن سے کسانوں کے سب سے بڑے در کانٹریکٹ فارمنگ کے در کو دور کرنے کی پوری کوشش کی کسانوں کے کندے پر سیاسی بندوق رکھ کر چلانے والے اکثر یہی چلاتے رہے ہیں کہ نئے کرشی کانونوں سے کسانوں کی زمین پر ادھوپتیوں کا قبضہ ہو جائے گا ہم بیتے 20 دنوں سے گراؤنڈ زیو سے کسان آندولن کی کوریز کر رہے ہیں اور ہم نے بھی کسان سنگٹوں کی طرف سے اسی طرح کی شنکاؤں کو سنا لیکن آج پی ایم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اس لیے بہت ضروری ہے کسان آندولن کی بیچ پی ایم کے سندیشتے اس پہلو کو سمجھا جائے دیکھئے اس ریپورٹ کو برامیت کرنے کا کانٹریکٹ کسان ہیت کا کانٹریکٹ آندولن کا 20 ماں دن آندولن کر رہے دیش کنہ داتا کا ہر بھرم دور کرنے سیدھے پردھان منتری نریندر موڈی فرنٹ پر آ گئے کہ اندر سرکار کے تینوں نئے کرشی کانونوں میں سب سے زیادہ آشنگکائیں کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کل جتائی جا رہی ہیں دراصل کسانوں کے من میں ڈر بٹھا دیا گیا ہے کہ کانٹریکٹ فارمنگ کے بعد کسانوں کی زمین پر بڑے ادیوگ پتیوں کا قبضہ ہو جائے گا لیکن گجرات کے کچھ سے دیش کے پردھان نے کانٹریکٹ فارمنگ سے جڑی ہر آشنگکہ کو چھن نبھن کر دیا گجرات میں کسان جیادہ ڈیمانڈ اور جیادہ قیمت والی فصلے اس کی طرف مڑ گئے اور آج اس میں آگے بٹھ رہے ہیں اب یہی ہمارے کچھ میں سے دیکھئے یہاں کے کھیت اتبانن بیدیشوں میں ایکسپورٹ ہو کیا کسی نے کبھی سوچا تھا آج ہو رہے ہیں ان بلوں کا لکش پردھان منتری جی کے مطروں کو ہندوستان کا جو ایگری کلچرل سسٹم ہے وہ پکڑانے کا ہے اور کسان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہے کسان کی شکتی کے سامنے کوئی نہیں کھڑیا ہو سکتا ہے اور سرکار کو غلط فیمین میں نہیں ہونا چاہیے کسان ہٹ جائیں گے ڈر جائیں گے کسان ہندوستان کا کسان درے گا نہیں ہٹے گا نہیں جب تک یہ بل رد نہیں کر دیا جائے یعنی پردھان منتری نریندر موضی نے کانٹریکٹ فارمنگ کو کسان ہیت میں بتایا جبکی ویپکش لگتار کانٹریکٹ فارمنگ کو کسانوں کے اہت سے جوڑتا رہا ہے کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر ہی پردھان منتری نے ویپکش کو آڑے ہاتھوں لیا اور ویروت کرنے والے راجنیتک طاقتوں کا پردہ فاش کر دیا دراصل جس کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر پنجاب کے کسان آندولن رتھ ہیں ویسا قانون تو پنجاب میں پچھلے سولہ سال سے لگو ہے اس کے تحت پنجاب میں دھان گہوں کو چھوڑ وڑی جگ فصلوں کی کھیتی کی جا رہی ہے سال 2006 میں کیپٹن امرندر کی سرکار نے پنجاب میں کانٹریکٹ فارمنگ سے جڑا اگری کلچر پروڈیوز مارکٹ سنشودن ایکٹ لاغو کیا تھا پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر اوکرشی میں اینٹری دلانی کے لیے تدکالین کیپٹن کے سرکار نے اگری کلچر پروڈیوز مارکٹ سنشودن ایکٹ 2006 پاریت کیا تھا اس ایکٹ کے لاغو کرنے کے ساتھ ہی سرکار نے پرائیویٹ منڈیوں بازاروں یا کمپنیوں کے لیے راستہ کھول دیا تھا سوال ہے آج جب کندر سرکار کانٹریکٹ فارمنگ کو کسان ہتیشی بتا رہی ہے تو ویپکش اسی کانٹریکٹ فارمنگ کو کسان ویروتھی بتانے پر کیوں آمادہ ہے کیا سدھاروں کے بہانے کسانوں کے کندے پر رکھ کر سیاسی بندوق چلائی جا رہی ہے تو دیکھیں سیاسد کس طرح سے اور جس کا ڈر بتایا جا رہا ہے کل تک اس کے وہ سمرتھن میں رہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر یہ کانٹریکٹ فارمنگ ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں دراصل کانٹریکٹ فارمنگ کے تحت کسان اپنی زمین پر کھیتی تو کرتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کیلئے کرتا ہے اس میں کسان کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا اور کوئی کمپنی یا پھر کوئی آدمی کسان کے ساتھ انوبند کرتا ہے کہ کسان جو فصل لگائی کرے گا اس کو وشیش کو کانٹریکٹر ایک تیہ دام میں خرید لے گا اس میں خاد اور بیس سے لے کر سچائی اور مزدوری سب خرچ کانٹریکٹر کے ہی ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کانٹریکٹ فارمنگ کے فائدے کیا کسانوں کو اوپر سے بہتر بھاؤ ملیں گے بازار بھاؤ میں اتار چڑھاؤ سے بھی مخت مل جائے گی صرف اتنا ہی نہیں جو بڑا بازار ملتا ہے سیکھنے کا افسر بھی زیادہ ہوتا ہے اور کھیتی کے طریقے میں سدھار ہو جاتا بیج ہوا فٹی لائزر کے فیصلے ہوئے ان سب میں مدد بھی ملتی ہے اور فسل کی کوالیٹی اور ماترہ میں صدھار بھی ہوتا ہے تو یہ ہے کانٹریکٹ فارمنگ حالکہ اس بیچ میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس خبر کا رکھ کر رہے تو کسان آندولن سے جڑی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں بک کسان کے راشتری ایجی یعنی کسان آندولن کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں راکیش ٹکیت اور یہ کہا ہے پوڑن ڈھاکور نے کسان نیتاؤں کی سمپتیوں کی جان چھو پوڑن ڈھاکور ایسا کہہ رہے ہم نے کرشی منتری سے اپنی مانگوں کو بتا دی ہے پوڑن ڈھاکور کا ایسا کہنا ہے سرکار نے سکراتم قدم اٹھانے کا وائدہ کیا ہے بک جو کسان سنگٹھن ہے ان کے نیتاؤں نے کرشی منتری سے ملاقات کی ہے پسچمی up کے کسان کو سرکار سے بات کرنی چاہیے پوڑن ڈھاکور بات پر بل دے رہے صرف اتنا ہی نہیں صرف اتنا ہی نہیں یہ دیکھ سرکار کی طرف سے کہا جانے لگا ہے کہ کسانوں کو اکسا کر کچھ لوگ اپنا سوار سادنے میں لگے لیکن اس بیچ کسانوں سے وارتہ کے دروازے بند نہیں ہوئے گجرات میں پی اے موڈی نے پنجابی کسانوں سے ملاقات کی وہیں ڈلی میں ایک بار پھر نرین موڈی سے کسان نیتا ملے یہاں پہ سب سے اہم خاص بات کیا ہے کہ نرین موڈی سے ملاقات کرنے کی بات تو کر رہے لیکن یہ دیکھیں گجرات پہ ملاقات ہوئی اس کے بار نرین تومر سے کسان نیتاؤں کی ملاقات ہوتی ہے اور ان سب گجرات کی ایک تصویر نے دلی میں ہلچل بڑھا دی گجرات کی ایک تصویر نے کسانوں سے صلح کا راستہ تیار کر دیا گجرات کی ایک تصویر نے موڈی ویروتیوں کو اور پریشان کر دیا کچھ میں پنجابی کسان موڈی سے ملے بات کی جس کے بعد دلی میں سترگرمی بڑھ گئی جو لوگ کسانوں کو برگلا رہے تھی ان کا بلڈ پریشر ضرور بڑھ گیا کیونکہ پنجابی کسانوں سے سمواد بھی ہوا اور اب سمادھان کا راستہ بھی نکل جائے گا اسی کے بعد دلی میں کسان آندولن کے نیتا سنگھو بڑڈر سے کرشی منتری نرندر طومر سے ملنے پہنچ گئے ملاقات ہوئی بات ہوئی اور اس کے بات باہر آکر کسان نیتا نے جو کچھ کہا اس نے کسان آندولن کی آڑ میں کھل کرنے والوں کی پول کھول ہم سنتوشت ہیں بلکل بلکل سبھی لوگ سنتوشت ہیں اسی طریقے سے میرا ایک نیویدن بھی ہے پورے دیش کسان سنگھٹ 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 اب سمجھ یہ کھل کہاں ہے ایک طرف گجرات کا کسان پردھان مندری سے سنوات کرتا ہے دوسری طرف دلی میں کسان سنگھٹ قانون کو کسان کے فائدے والا بتات ہے تیسری بات دیش کے کئی راجیوں میں کسان سنگھٹ آندولن میں شامل نہیں ہے اس سب کے ویچ دو سے تین راجیوں کے کسان سنگھٹ ہی آندولن میں جڑے ہیں یعنی کچھ ایسا ہے جو کسان کو گمراہ کر رہا ہے خاص طور سے پنجاب کی کسان بار بار وارتہ کے بار سلح کے مسودے کو سمجھنے سے بھی انکار کر رہی ہیں ادھر یوپی کا کسان کا رویہ بھی ایسا ہی ہے موڈی سرکار کے منطری اس کے پیچھے ایک بڑی ساجش بتاتی ہے جب کنویس نہیں ہوتا تو کنفیوس کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اسی کے کارن یہ سب باتیں جو ہو رہی ہے اگر کسان منڈی میں بیچنا چاہے تو منڈی میں بیچے ویپاریوں کو بیچنا چاہے تو ویپاری کو بیچے اور کئی بیچنا چاہے تو کئی بیچے اپتی کبھی نہیں کچھ تتو ایسے ہے سب سنگٹ اور کسان ایسے نہیں ہے جو اس آندولن کا فائدہ لے کر کسانوں کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہے جو منڈی کی راج نیت کرتے جو دلالی کی راج نیت کرتے جو لال جھنڈے لے کر کے پی اپ آئی شاہین باغ شاہین باغ کو کیا جورت پر گیا آج ایسے لوگ آندولن کو بھٹکانے میں کسانوں کو بھڑمیت کرنے میں لگے ہیں کسان کے لیے درباجہ کھلا یعنی ان لوگوں پر سرکار کے نظر پڑ چکی ہے جو کسان آندولن کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں اور کسانوں کو مہورا بنا کر موڈی سرکار کو بدنام کرنے کے شڑی انتر میں شامل ہیں ایسے لوگوں کا منصوبہ نہ شاہین باغ میں کامیاب ہوا تھا اور نہ کسان آندولن سرکار ایسے کارکون کی چال سمجھ دی ہے وہ کسانوں سے سیدھے سموات کر رہی ہے جس سے اس طرح کے لوگ الگ پڑ جائیں گی ادھر کسان نیتاؤں نے بھی گینگ اور دیش ویرودی طاقتوں کو باہر خدیر نے کا اعلان کر دیا ہے اور اس بیچ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے سرکار سے دوبارہ باتچیت کو لے کر یہ بڑی خبر ہے سرکار سے دوبارہ باتچیت کو لے کر بولے ہیں کسان نیتا راکش ٹکیت سرکار سے ابھی کوئی پرستاؤ نہیں آیا ہے اور سرکار ابھی گاؤں میں پنچائت کرنے گئی ہے کسان جب گاؤں سے سرکار کو بھگا دے گیا تب سرکار پھر سے ڈلی آئے گی اور پھر باتچیت کریں گے تو سرکار ابھی کسان کی تلاش میں گاؤ گئی ہے ایسا کہنے راکیش ٹکیت کا اور اس لیے کوئی پرستاؤ ان کے پاس نہیں آیا سرکار سرکار گاؤں گئی سات سو پنچائت کرنے گئی گھوم پھر گئی جب جہا گادر کے پیچھے کتے بھاگ پڑھے وہ گام میں جا گئے گام والے تلاش کر ریس ڈرہ گادر گام اور گام والے اسے پھیرتا ہوگا پھر وہ آنا پڑھا گا دلی میں ہی یہ آ جائیں گام گم پھر آ جانگے تو کسان نیتاؤں کی طرف سے سیدھی چنوٹی دے دی گئی ہے کہ سرکار کو دراصل ہم سے باتشیت کرنے کے لئے آنا ہوگا لیکن راستہ کیسے نکلے گا اس کے لئے بھی ایک شرط ہے کہ دراصل کانون کو واپس کرنا ہوگا پہلو یہ ہے کہ سرکار اگر باتشیت کو تیار ہے کسان بھی چاہتے حل رکھ لے تو وپکش کو مرچی کیوں لگتی ہے اور وپکش نے ایسا پیترہ کیوں پیترہ سیدھے سادے کسان نیتاؤں کے دماغ میں اول جلول منصوبہ ڈال دیتے ہے کیا کسان آندولن کے پیچھے کانگریس ہے کیا کسان آندولن کے پیچھے لیفٹ ہے کیا کسان آندولن آپ ہے اگر نہیں تو بار بار کسان آندولن سے جڑے نیتا سولہ تک پہنچنے کے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں دراصل کسان آندولن جب تیز ہوا تو اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی وپکش کی ساری پارٹیاں کسان